اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفاتحة علیہ حضرت نبی الکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب بشرہ لی صدری ویسر لی امری وحلول اقتم اللی ثانی اقوح قولی قال اللہ تبارک و تعالی فیشان حبیب الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ سلونا علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا و سندنا و شفینا و مولانا محمد مبارک و سلم صلاتم و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و علیہ و صحابہ اجمعین برحمت کے ارمار رحمین آمین بحقی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت کرسی ہے جی حضرت کرسی ہے اجازت دی لیے جو جو بہتر بس یہی بہتر ہے ٹھیک ہے ماشا حمدن طیبن مبارکن للہ الباہد القہار تازیما تکریما توصیفا للنات بن نبی المختار الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین آمنوا وعملوا صالحات سیاجالو لهم الرحمن اددہ صدق اللہ لزیم وبلغنا ذالک رسولہن نبی جل امین المکین الكریم ونہنو علا ذالک لمن شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین پورا مجمع پوری توانائی کے ساتھ بارگاہ رسالت مہاب علی تحیط و السلام میں حدیع درد پاک پیش کر لے اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلامن علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی کے وسلم ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلامن علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی کے وسلم نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور صلی اللہ علی نبی اللہ علیہ وسلم صلات و سلامن علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی کے وسلم پہلی بار سرکار تاجل اولیہ کے اس مقدس نگرے میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں بڑا اچھا اتفاق ہے کہ شہر حضور تاجل اولیہ کا ہے سرپرستی سرکار گلزار ملت کی ہے اللہ 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 سبحان اللہ اور ذکر سرکار تاجل اولیہ کا ہے سبحان اللہ مجمع آچھکان تاجل اولیہ کا ہے غلامانِ اعلیہ حضرت کا ہے شہدہ ایانِ تاجل اولیہ کا ہے محبت سے تشریف رکھے جماعتِ اہلِ سنت کا بے تاج نقیب میرے بڑے قرآنے ساتھی حضرت مولانا آسیب بھائی پروردگارِ عالم انہیں مزید قوت عطا فرمائے ان سے میں اس لئے بھی متاثر ہوں یہ نقیب کم غلامانِ آلہ حضرت منہ کا نام زیادہ عطا ہے بات یہاں نقابت کی نہیں ہے سعادت کی ہے ابھی آپ نے ان کی عقیدت دیکھی سرکار گلزارِ ملت سے اور ہم سب کو بھی ہونی چاہیے اولیاءِ کرام سے بات بات میں ذکرِ غوث الورا یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں غوث پاک کا کوئی غلام کبھی رسوہ نہیں ہو سکتا اللہ اللہ آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے میں اپنی باتیں عرض کروں گا لیکن نات شریف کے دو تین شیر اور منقبت کے اشار سبحان اللہ دل و دماغ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے اللہ اللہ دل و دماغ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے اللہ 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 دل و دماغ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے میں خود تو یوں ہی نہیں آگیا ہوں میں فلمے میں خود تو یوں ہی نہیں آگیا ہوں میں فلمے ہمیں کہیں سے ازن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے آگیا ہوں میں فلمے کہیں سے ازن ملا ہے میں خود تو یوں ہی نہیں آگیا ہوں میں فلمے کہیں سے ازن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی مکہ سکنگا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی مکہ سکنگا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے اور یہ جو میں ہستہ ہوا جا رہا ہوں جانب قل یہ جو میں ہستا ہوا جا رہا ہوں یہ جو میں ہستا ہوا جا رہا ہوں جانب خلد محسوس کیجئے گا دوسرے مصرے میں یہ جو میں ہستا ہوا یہ جو میں ہستا ہوا جا رہا ہوں جانب خلد میرے لئے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے لا 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 ہستا ہوا جا رہا ہوں جانب خلد کیا کہنا کیا کہنا اللہ ہوا جا رہا ہوں جانب خلد میرے لئے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے بات کی ہوئی ہے اور عشق و وفا کی تازہ علامت کہیں جسے اب کون ہے کی تاجے شریعت کہیں جسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ عشق و وفا کی تازہ علامت کہیں جسے اب کون ہے کی تاجے شریعت کہیں جسے تربت میں جا کے چھپ گیا احمد رضا کا چانت اللہ اکبر اللہ اکبر تربت میں جا کے چھپ گیا احمد رضا کا چاند جس کی زیادہ کے سامنے ساری چمت ہی مات در روبوئے مشکوں گوھرے تحقیق را فشاد آمد خبر کی اخترے پرج رضا نمار ایسی خبر کی مثل قیامت کا ہے جسے کون ہے کی تاج شریعت کا ہے جسے اللہ 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 سبحان اللہ اب کون ہے کی تاج جس نے بڑھائی مسلک احمد رضا کی شان جس نے بڑھائی مسلک احمد رضا کی شان قربان جس پہ کرتے تھے سب سننی اپنی جان جس نے بڑھائی مسلک احمد رضا کی شان قربان جس پہ کرتے تھے سب سننی اپنی جان عشق نبی کا ساتھ میں رکھتا تھا جو نشان اما جس اخترے رضا سے منور تھا یہ جہان جس اخترے رضا سے منور تھا یہ جہان والمایت دین شان فقاحت کہیں جسے اب کون ہے کی تاج شریعت کہیں جسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کر رہے ہیں اللہ 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 یا رسول اللہ زندہ بات زندہ با 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 سبحان اللہ اور مقتہ سنیں سبحان اللہ اور پتہ لگائیں کہ حضور تاج شریعہ کا تعلق کن مقدس لوگوں سے تھا سبحان اللہ اس لیے ہم نے کئی جگہ پہ کہہ دیا کہ کئی نسلوں کی خوشبو ہے بہ آسانی نہ جائے گی دادا تھے جن کے حجت الاسلام زندہ با 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 زندہ ب دینِ نبی کا کر گئے وہ کام زندہ بات اسلام خود ہی کہتا ہے اسلام زندہ بات دادا تھے جس کے حجتل اسلام زندہ بات دادا تھے جن کے حجتل اسلام زندہ بات نانا فقیحِ آزمِ اسلام زندہ بات دینِ نبی کا کر گئے وہ کام زندہ بات اسلام خود ہی کہتا ہے اسلام زندہ بات نوری رضا کی زندہ کرامت کہیں جسے اب کون ہے کی تاجے شریعت کہیں جسے اللہ اکبر مبارک اللہ اکبر آپ اور ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے آج فیضان حضور تاجو شریعہ حاصل کرنے کے لئے ہم سب یہاں حاضر آئے ہیں لیکن دیکھو وسیلہ کتنا شاندار ہے کتنا شاندار ہے ہمیں ہم بیٹھے ہیں گلزار ملت کی مائفن میں اللہ 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 سرکار گلزار ملت تشریف رکھتے میں اور کوئی بات تو نہیں لیکن ایک علمی بات کر کے گزر جاؤں تاکہ عظمت سادات کرام ذہن میں بسا لیں پھر پتہ چلے کہ جب ایسے ایسے تاجو شریعہ کو ایسا ایسا کہتے ہیں تو ہم لوگوں کو کیسا کہنا چاہیے اللہ 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 سبحان اللہ کہ قانون ہے ذابطہ ہے علماء کرام تشریف رکھتے ممبر رسول پر مفتیان کرام حضرت علامہ مفتی منصور صاحب مفتی منصور علم صاحب قبلہ مدہ ظلال علی و النورانی حضرت علامہ کا بھی خطاب ہوا دگر علماء کرام پہلی بار آیا ہوں سب نام اگر یاد نہ رہ جائے تو سب لوگ مجھے معاف کریں گے سب مجھ سے بہتر علم و فضل والے ہیں پروردی آرے عالم انصر کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے قرآن قرآن ہے قرآن اور میرا نبی بھی قرآن ہے اللہ اللہ سبحان قرآن بھی قرآن اور میرا رسول بھی قرآن فرق ہے کہ قرآن خاموش قرآن میرا نبی بولتا قرآن سبحان اللہ چلتا پھرتا قرآن مذکراتا قرآن قرآن بھی قرآن اور نبی بھی قرآن ایک دیوانہ ناکور کا کھڑا ہوا حضور تاج الاولیاء کی نگری سے مولانا ہوش میں بولنا ہے میں نے کہا مالا حضرت والے کبھی بھی جوش میں ہوش نہیں گھوتے ہیں سبحان اللہ پورے ہوش میں کہا اگر ہوش میں ہے تو بتائیے قرآن کہہ رہے ہیں آپ نبی کو قرآن ہم نے کہا کہ ہم نے ہی نہیں اچھے اچھوں نے کہا وہی قرآن وہی فرقہ وہی آسین وہی تنا اپنے ایک سننی عالم نے ایک بار اعتراض کیا مولانا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا میں نے حضرت انس ابن مالک کی روایت والی وہ حدیث پیش کی آخر میں جب سرکار صدیق اکبر سے سرکار نے نماز پڑھوائی تھی طبیعت پاک حلیل تھی اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح زیبہ کے نقشہ کی جا ہے راوی نے کہ کان نہا ورقہ تو مصحف میں نے کہا مولانا ترجمہ کیجئے یہ لکھا کہ گویا کے روح اقدس کھلا ہوا قرآن تھا اللہ 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 مصحف کا ورق تو میں نے یہ سمجھا کہ ورق دیکھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کھلا نہ ہو جب تک کھلا نہ ہو میں نے کہا قرآن بھی قرآن اور رسول بھی قرآن تو کہا ہاں صحیح ہے لیکن ایک بات بتائیے اگر نبی کو بھی قرآن مانے تو یہ کی طرح سے لازم آتا ہم نے کہا وہ کیا کہا مولانا قرآن پر کسی دوسری کتاب کا رکھنا جائز نہیں ہے قرآن پر کسی دوسری کتاب کا رکھنا جائز نہیں ہے ہم نے کہا بالکل قرآن پر کسی دوسری کتاب کا رکھنا جائز نہیں ہے تو کہا آپ نے نبی کو بھی قرآن کہا ہے اور میرے نبی کے دوش اتھر پر امام حسن و حسین کبھی کبھی سوار ہوتے اللہ اللہ اور قرآن پر جب کسی دوسری کتاب کا رکھنا جائز نہیں کسی دوسری چیز کا رکھنا زائز نہیں اور نبی کو آپ نے قرآن کہا ان کے دوشے اطحر پہ حضرت امام حسن حسین سوار کیسے سوال تو بڑا عجیب تھا لیکن اللہ کا شکر ہے جب دنیا کے حضرت پریشان ہوتے ہیں تو توجہ عالی حضرت کی رجعہ اللہ 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 ذہن دوڑایا گئے بار گئے عالی حضرت مسرکار شیخ الاسلام المسلمین حجت اللہ فی الاردین کشتی سنیت کے نا خدا مذہب اہل سنت کے پیشوا ہمارے مقتدع و رہنما آپ بتائیں قرآن بھی قرآن رسول بھی قرآن قرآن پر کسی کتاب کا رکھنا جائز نہیں اور حضرت حسن کریمائن کے نبی کے دوشے مبارک پہ سوار ہونے والے روایت بھی صحیح ہے حضرت اس میں بڑا اشتراب ہو رہا ہے تطبیق فرمائیں جواب ملے تربتہ امام حمد رہا سے صدا آنے لگی حدائق بخشت غور سے پڑھا کرو سبحان اللہ اس میں جواب موجود ہے غور سے پڑھا کرو یہ باتیں سنیے اور حضور گلزار ملت کروئے زیبہ کے زیارت کے جئے مزہ آئے گا حدائق بخشت غور سے پڑھا کرو سرکار پڑھتے ہیں شاید سمجھ میں نہ آیا کہا ہاں تو سن لو یہی کہہ رہے ہو نا کہ قرآن جب نبی قرآن ہے اور قرآن پر کسی دوسری چیز کا رکھنا جائز نہیں تو ان کے دوشے مبارک پر حضراتِ حسنین کریمین سوار کیسے یہی نہ پریشانی ہے یہی نہ اعتراض ہے تو سنو اس کا جواب ہمیں قرآن پر قرآن پر کسی دوسری کتاب کا رکھنا جائز نہیں ہے قرآن پر کسی دوسری کتاب کا رکھنا جائز نہیں ہے لیکن اگر قرآن کا پارہ ہو تو قرآن پر رکھ سکتے ہیں قرآن کا پارہ ہو تو قرآن پر رکھ سکتے ہیں اعلیٰ حدد مجل کے کہنے لگے پارہائے صحب گنچہائے قدس اہلِ بیتِ نبو و تلاق پارہائے صحب سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ نبی قرآن تو آلِ رسول قرآن کے پارے ہیں اللہ ببر اللہ اللہ حضرت نے سچ کہا کہ تیری نسلِ پاک میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھران ہے نور کا سرکار گلزارِ ملت جوہ تشریف فرمائے سرکارِ مسہولی کی آدھگار اپنے بزرگوں کی آدھگار بلکہ اب تو ہم کہہ لیں کہ اس زمانے میں حضور تاج شریعہ کی سب سے بڑی آدھگار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سرکار گلزار ملت آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا خانو ودہ ان کا گھرانہ آسیب بھائی بہت صحیح فرما رہے تھے کہ ان بزرگوں کے قدموں کی برکت سے وہ زمین زمین نہیں آسمان کہلانے کی بجا طور پر مستحق ہے جہاں بزرگان دین تشریف رکھتے ہیں آپ کے جدے ہمجد سرکار سیدنا اسماعیل مسنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے مرشد برحق خاجہ عبد الرزاق سید عبد الرزاق ماسوی رحمت اللہ علیہ سے کبھی کبھی ملاقات کے لیے تشریف لاتے تشریف لاتے تو ابھی اندر نہیں آئے ہوتے گاؤں کے باہر ہوتے اور مرشد برحق اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اجتقبال کے لیے اللہ عبد الرزاق اجتقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور لوگ پوچھتے سرکار معاملہ کیا ہے سب نہیں دیکھ پاتے لگن آپ دیکھ لیتے کیا رہے ہیں کہنے لگے کھڑے ہو جاؤ سید عالی نصب آ رہا ہے اللہ 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 سید عالی نصب آ رہا ہے جنب علی وہی تشریف رکھتے ہیں آپ ان کے روح زیبہ کی زیارت کریں اور ذکر سرکار تاج شریعہ سماعت فران پہلے تو ترجمہ آپ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کہ میں نے تلاوت کا شر فاصل کیا آپ سن لیں اللہ فرماتا انہا لذین عامن و عامن الصالحات جو لوگ ایمان لائر نیک عامل کیے سیاجالو لحم الرحمان و اددہ اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا اللہ انہیں محبوب بنا دے گا لوگوں کے نزدیک محبت دلوں میں ڈال دے گا اب ہم سوچنے لگے اللہ جس کی محبت دل میں ڈال دے کوئی مولوی مل کے نکال نہیں سکتا بے شک بے شک بے شک نہیں نکال سکتا نہیں نکال سکتا بزرگوں نے کہا تھا بحث کر لو مذاکرے کر لو جھگڑے کر لو وقت آیا تو جنازے ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے اللہ 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 جنازے فیصلہ کریں گے خدا کی قسم حضور تاج شریعہ کے مقدس جنازے نے فیصلہ کر کے زمانے کو بتا دیا کہ جو کام دنیا بھر کے لو اللہ 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 اکبر اللہ اکبر زندہ بہا زندہ ہمیں جو کام دنیا بھر کے لوگ آنکھ کھول کے نہیں کر پائے تاج و شر جانے نگاہ ہیں بند کر کے ہمیں آئی 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 آئ کہا کتنے تھے کہا یہی تو پتہ نہیں ہے تو کتنے مولیوں کے پیڑ میں درد ہوا وارشاپی مول بھی بحث کرنے لگے ایک لاکھ رہے ہوں گے اچھی بات تو حضرت نجیم یعنے کی مارہ شریف کے کالپی شریف کے عرص میں بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں یہاں کہ تازو شریف کے جنازے میں ایک ڈڑھ لگ رہے ہوں گے اب اتنی تعداد تو ان سے جلنے والوں کی اللہ 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 موتقدین کی بات ہی جھوڑ دو میرا تو ایمان کہتا ہے قسم سے کہ لگتا ہے کچھ ضرور نیچے سے اوپر آگئے تھے اور کچھ ضرور اوپر سے نیچے آگئے تھے کچھ آجنہ انسانوں کی شکل میں اور کچھ فرشدگان رحمت بہت ممکن ہے کہ انسانوں کی شکل مقبولیت کا انداز آج تک دیکھنے میں نے یا اللہ جہاں تک دیکھئے جہاں تک دیکھئے جہاں تک دیکھئے میں نے کہا کہیں سے جا کے اتنا بڑا مجمع یا اللہ نہ ہم سوچ سکتے تھے نہ علماء اہل سنت سوچ سکتے تھے سب کے وہ ہموں خیال سے باہر اس خانوادے کے لوگوں کو بھی اس کا اندازہ نہیں تھا حتیٰ کہ حضرت حضرت میاں صاحب کبلا کو بھی اتنے بڑے مجمع کا اندازہ نہیں تھا کہا گیا ایسا کیوں ہوا تو ایک بڑی خاموش اور پیاری آواز کانگ میں گجھنے لگی نظام الدین چھپ ہوتا آج ہی کا جنازہ ہے سلامتہ ہم سنکر ہای 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 اللہ اکبر اللہ اکبر تادو شریہ تادو شریہ تادو شریہ سبحان اللہ اللہ اکبر تو عشق کی راجدانی ہے قسم خدا کی عشق کی راجدانی ہے علماء کرام سب تشریف رکھتے ہیں بڑے علم و فضل والے لوگ ہیں ہمارے ہاں کسی کے انتر کسی وست کو جب زیادہ بیان کرنا ہوتا تو کہتنے کے صاحب یہ عادل نہیں عادل ہے اچھا زیدون عادلون بچپن میں ہم نے سوال کیا یہ کیا میٹر کا یہ بولا جاتا موبالکے میں کوئی عادل نہیں عادل کسرت کی بنیاد پر عادل نہیں عادل فاضل نہیں فاضل میں غور کرنے لگا میرے عالی حضرت اب آپ کو عاشق کہنے بھی ضرورت نہیں صرف عشق کہہ دیجئے سبت میں آجائے گا عشق محبت عشق محبت دیکھئے میں نے آپ کو جواب بتایا تھا میں نے بتایا تھا کہ عشق سے کیا مراد ہوگا میں نے کہا عشق محبت آپ نے کہا عالی حضرت عالی حضرت عاشق کا میرے عشق اتنا ہوں چاہ کہ لوگ اب عاشق نہیں عشق کہنے لگے اس لیے میں بھی کہتا ہوں آسیب بھائی کہ سنتے ہیں عشق نام کے گزرے تھے ایک بزرگ ہم لوگ بھی مرید ہوسی سلسلے کا آئے 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 آئ اور یہ خاص بات اس بارگاہ کے لوگوں کی مقبولیت کا راست یہ کہنا پڑے گا کہ یہ صرف اور صرف خوشبوئے عشق رسالت آئے اللہ 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 بھائی ساری خدمتیں اپنی جائے پہ بجا لیکن میں نے تو جو سمجھا نہ تدریس سے نہ تقریر سے نہ تحریر سے نہ تبلیر سے کسی کو عزت ملتی ہے تو عشق رسالت سے عشق رسالت سے حق بے نشانوں کا نشان مرتا نہیں مرتے مرتے نام ہوئی جائے گا مرتے مرتے نام ہوئی جائے گا عشق کی بنیاد پر وہ خانوادہ مشہور ہو گیا بات نہیں عشق کی بتاؤں تب آگے وڑوں میرے ملنے والے جانسار خاص میرے کرم فرما جانسار کہنے جارہا تو غلط ہو جاتا چونکہ آپ نام سنے ہوں گے حضرت اللہ میں سعید اجاز کامٹوی کا مرہوم ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے مجھ سے بزرگ تھے لیکن ان کی مہربانی تھی دوستوں جیسا درجہ دیتے تھے ان کا کرم تھا گجرات ہو جارہا میں تقریر ہوتی ساتھ ساتھ اب آپ کے ناکبور میں کیوں تاخیر سے پہنچا یہ مجھے نہیں معلوم ورنہ چالیس سال سے بول لاؤں بولنے ساپ کو ضرور اندازہ ہوگا کہ یاد کیے ہوئے تقریریں بڑی توجہ سے آپ سمات فرمائے کہ حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ کے ذکر چلات اور اس خانم آدم نے کہا کہ عشق رسالت کی خوشبوں سے یہ سارا زمانہ منور ہے تو اللہم صحیح دے جاست کامٹیو نے مجھ سے ایک بات کہی کہا مولانا ایک شعر آپ کو سناوں اچھے شاعر تھے بڑے خوشفکر تھے میں نے کہا ضرور سنائیے ہم لوگوں کے کمپنی تیک زمانے سے شعر و سخر میں بڑھتے اٹھتے رہتے ہیں لیکن ہمارے عاصف بھئی ماننا پڑھے گئے بہت آگے اس دنے نکل گئے کہ ان پر سرکار غوث پاک کا فیضان کچھ زیادہ ہی ہو گیا اور جن پہ جن پہ جیسا فیضان ہیں وہ سم نکل دیں آگے کوئی روک بھی نہیں سکتا ان کا راستہ نہیں روک سکتا قسم سے اور عاشق غوث الورا کو کسی کا جواب دینے کی ضرورت نہیں خدا اتنا روب رہتا ہے میرے تاج و شریعہ نے کسی کا جواب دیا جواب دیا تو مسئلے کا جواب دیا تو فتوے میں ضرورت پڑی تو اس میں تحقیق پیش کی لیکن کسی معادل کے سوال کا جیسا جیسے اس کی بکواس تھی ایسا جواب کبھی آپ نے نہیں دیا نیتنی آپ کو فرصت تھی اس کے باوجود ہندوستان بھر میں آپ کے اس کے رسالت کے روب کا عالم تھا کہ میں سر جھکا شہر میں چلتا رہا مگر میرے مخالفین میں دائشت و ہی رہی اللہ 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 تو کسی کو بھی جواب نہیں دیا سرکار حضور تو انہوں نے شیر سنایا اللہ اللہ سعید اجاز کامٹوین نے بعد دوسری طرف چلیے گا یہ اسی کو پہلے نپٹا لیتے انہوں نے شیر سنایا کہ میں ناتے سرورِ عالم سنانے والا ہوں پیار سے سننا ناکپور بزرگوں کی بھی سرزمین علم و آدم کی بھی سرزمین ہے اور اب آپ کے اس کے رسالت کی تجدید اس لیے ہو جا رہی ہے کہ کچھ دنوں سے گلزارِ ملت کی آمد آمد ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ وہ تو زمین جب بھی سرکتی ہے تو اللہ کسی نے کسی عبر کرم کو بھیج دیتا ہے سبحان اللہ آج کل آپ کے فیضان کی بارشیں پورے ملک میں ابھی پرسوں حضرت کے غلامے میں میں بنگلور میں تھا اس سے پہلے کہا کہا تک کہا تک گنوا ہوں بس یہ جان لیجئے کہ فرصت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحت و آفیت عطا فرمائے ہمیں سنانے کی قوت دے تو آپ کو سننے کی بھی قوت دے میں نے کہا تک سرکار تاوی شریعہ کے جنازے ایک تعداد پر بحث کرنا چھوڑ دو ابھی اسے چہلوں گو کے پر بریلی شریف نے جو چند لوگوں کو کچھ کہنے کا موقع ملہ اس میں یہ غلام بھی تھا میں نے کہا یہ سب بند کر دو بحث کی کتنے تھے کتنے نہیں تھے پہلے تو ہی پتا کر کے بتاؤ کہ اب محفلیں کتنی ہو رہی ہیں اللہ 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 سبان اللہ میں نے کہا محفل گنڈالو یہی بہوت آئے اور یہ بھی نہیں کر سکتے وہ بحث تو بعد میں کرنا تو انہوں نے کہا کہ مولانا شیر سنے ہم نے کہا سنائیے تو ذرا آپ بھی تبجیو کرو کہنے لگے کہ میں ناتے سرورے عالم سنانے والا ہوں اللہ اللہ مناتے سرورے عالم سنانے والا ہوں تم اپنے ذوقے سماعت کو باوضو رکھنا تم اپنے ذوقے سماعت کو باوضو رکھنا کہا مولانا کتنا اچھا شیر ہے ہم نے کہا شیر کے اچھا ہونے میں کوئی شک نہیں کہا ایسا شیر کون کہہ سکتا ہے شاعر کوئی کبھی ہوتا ہے ایسا موہ سے نکل جاتا ہے ہم نے کہا مولانا اور آج کل کسی حضرت کے بس کی بات تو کم ہے مگر آلہ حضرت کی طرح تو کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے کہا آپ ذوقے سماعت کو باوضو کرا رہے ہیں آپ ذوقے سماعت کو باوضو کرا رہے ہیں مگر آلہ حضرت کہا چلیے تو پتا چلے ناتگوائی کے سلیقہ کسے کہتے ہیں ہمیں نبی کے ذات کی بھی بات نہیں ہے پورے جسم پاک کی بھی بات نہیں ہے سدر اقدس کی بھی بات نہیں ہے سر مبارک کی بھی بات نہیں ہے صرف ظلف اقدس کی بات ہے اللہ 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 ذلف اقدس کی کہتے ہیں میرے آلہ حضرت کہ اگر میرے فکر کی دولان نبی کے ذلف کی تعریف کی محفل میں شریک ہونا چاہے اس کے لیے اسے ڈیکوریشن کی ضرورت ہے سجنے کی ضرورت ہے سبرنے کی ضرورت ہے آرائش و زبائش کی ضرورت ہے کہتے ہیں مگر سنائے ذلف کی بزم میں اور اسے فکر کو جانے سے پہلے سجنے کے لیے کتنا سامان چاہیے سنو قربان جاؤ پتا کے قسم آلہ حضرت کہتے ہیں کہ بزم سنائے ذلف میں میری عروس فکر کو ہم ساری بہار حشت قلد چھوٹا سائی سردان ہے ساری بہار آٹھو جنت کی بہار ہیں آٹھو جنت کی بہار ہیں چھوٹا سائی سردان آئے 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 ابھی تو بزم سنائے ذلف میں عروس فکر کے لیے آٹھو جنت کی بہار ہیں سجنے کے لیے کم پڑ رہی ہے اللہ عبارہ مثال لاؤ گے ایسے آشک کی آئے 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 اور جب اسے نات لکھنے ہو تو قلم کا ایسا چاہیے ذرا تمنائے آلہ حضرت ملاحظہ ہو کہتے ہیں کہ توبہ میں جنتی ایک درخت ہے توبہ میں جو سب سے اونچی اللہ کیا قیل لگا ہے کیونکہ ذکر بہت اونچے کا لکھنا ہے توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ اللہ ماغو نات نبی لکھنے کو روحِ قدس سے ایسی شاخ اور وہی جذبہ وہی جذبہ حضور مفتی آزم میں جب آیا مرشدی سرکار میں آیا شبیہ غوث العظم میں آیا تو ذرا جذبہ نات گوئی کا انداز ملاحظہ ہو میرے مرشد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تمنات مصطفی رضا خان کی یہاں تک ہے کہ طبق پر آسماء کے لکھتا میں ناتشے بتاؤ مجھے کاش مل جاتا کلم جبریل کے پر کا اللہ 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 مجھے کاش مل جاتا کلم جبریل کے پر کا اور حضور تاج الشریعہ ہائے 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 داغِ فرقتِ طیبہ اللہ اللہ قلبِ مزمہل جاتا کاش گمبتِ خضرہ دیکھنے کو مل جاتا اس طرح کی مفہوم کے ساتھ اشار کہنا ممکن ہے کہ ممکن ہو مگر آلہ حضرت کے خانوادے میں اور عام ناتگوئی میں فرق یہ ہے کہ انہیں جو کچھ کہا ان کے قول و عمل میں قضاد نہیں ہے میرے مرشد نے اگر کہہ دیا تھا کہ خدا یہ ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں تو ایمان یہ کہتا ہے اگر کوئی چیر کے دیکھتا تو ایسے ہی ہوتا جیسا آلہ حضرت کے بیٹے نے کہا تھا یہ ذمہ داری ہے صرف دعوی داری نہیں رہی بات اللہ جب محبت دلوں میں ڈال دے گا تو کون نکال پائے گا اتنا مجمع اتنا کثیر کیسے چلایا کس نے بھولا ایک چیز بتا دوں میرے تاج و شریعہ صرف شریعت کے بادشاہ نہیں تھے روحانیت کے بھی بادشاہ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انڈیا والے اس میں بحث کر رہے ہیں کہ تاج و شریعہ پہلے کس نے کہا دور سے رضوی میں میں نے کہا کہ ارے ابھی بحث چھوڑ دو صرف پتہ لگا کہ اتنا لکھ ڈالو جو شاید آسان ہو کہ کون کون تاج و شریعہ نہیں مانتا میں نے کہا اب جب علماء عربو عجم نے کہا الحمدللہ مشایق نے کہا خان کاہوں نے کہا جماہیر اہل سنت نے کہا ابھے جب بچے بچے نے کہا کہ جہاں پر کوئی نعرہ نہیں دکھتا تو سارے اچھے نعروں کے ساتھ یہ نعرہ ضرور دکھتا ہے بستی بستی قریہ قریہ تادو شریعہ تادو شریعہ اچھا ہم یہ نعرہ یہ نعرہ آسے بھائی ویسال کے بعد پورا سمجھ میں آیا اچھا اللہ 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 کیا اچھا رہا ہے واہ 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 ارے بات مکمل ہو ارے خدا کی قسم حد ہو گئی جس گاؤں میں حضور تاج و شریعہ کا ایک مرید بھی نہیں ہے ایسے بھی گاؤں ہیں وہاں بھی ذکر تاج و شریعہ کی محفل ہے وہاں بھی ذکر تاج و شریعہ کی محفل ہے وہاں بھی ذکر تاج و شریعہ کی محفل ہے ہم نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہا ڈائریکشن ڈائریکڈ بغداد سے ہے راج کرتے نہیں کی شہر میں تیرے خدام آج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا سلسلہ تو کوئی بھی ہو چاروں میں سے حقیقت میں سب مرید گھو سے پاکے اللہ 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 سبحان اللہ مذرہ چشتو بخارہ و عراقو اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا سبحان اللہ بہر و بر شہر و قورہ دستو چمن سہل و حزن کون سے چک پہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام آج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا یا شیخ یا شیخ تاج و شریعت و طریقہ یعنی وہ شریعت کے بھی تاج اور طریقت کے بھی تاج سبحان اللہ سبحان اللہ اب بتاؤ جب روحانیت ہوگی اس کی ایک مثال دے دوں تو انشاءاللہ مزہ آ جائے ایک حدیث میری نگاہوں کے سامنے ہے اسے ذرا کیش کرتے چلیں سناتے چلیں آپ کو جلالین شریف کے صفحہ 388 کے حاشیہ پر اتفاق سے حاشیہ میں یہ حدیث پاک دیکھیں حضرت ابو دردہ سے مروی ہے اور تین سندوں سے یہی حدیث مفہومِ حدیث سنیں کہ جب بندہ مومن سوتا ہے کیا کرتا ہے سوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو عرش پہ لے جاتے ہیں بندہ مومن جب سوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو عرش پہ لے جاتے ہیں اور اگر سونے والا نمازی ہے تو اس کی روح کو عرش پہ سجدہ کرنے کی اجازت اللہ سوتا ہے زمین پر تو روح کا عرش پہ اچھا جگنے سے پہلے چلی بھی آتی ہوگی کیونکہ اگر آئے نہیں تو جگے گا کیسے اللہ کرے کی جاتی رہے اور آتی رہے جاتی رہے اور آتی رہے لیکن ایک بار تو ضرور اس لیے جائے گی کہ پھر نہیں آئے گی تو سرکار گلزارے ملت کے دیوانوں ان کے قدموں میں انہیں وسیلہ بنا کر اور اس کے بعد کہہ دو کہ یہ روح سن تو جاتی رہے آتی رہے اچھا ہے لیکن جب تیرہے پلان ہو کی جائے گی پھر نہیں آئے گی تو گلزارے ملت کی بس ایک خواہش ہے ایک خواہش ہے ایک خواہش ہے کہا کیا کہا یہ روح سن لے جب تیرا اس لیے جانا ہو کیا پلٹ کے آنا نہیں ہوگا تو یہ ایک تمنا ہے ادھر تیرے جانا ہو ادھر میرے لبوں پہ نبی کا ترانہ ہو پھر جہاں تیرا آنا ہو چائے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان زندہ بار اللہ سبحان اللہ بساگے بڑھئے ٹائنز رکھ کم ہے فٹا فٹا اپنی گستگو کو کمپلیٹ کریں دوستو اب سویا بندہ زمین پر فرشتے لے گے اس کی روح کو عرش پہ اور روح برابر عرش پہ جاتی آتی ہے جاتی آتی ہے چلو ٹھیک ہے چلی گئی سو گئے چلی گئی آنکھ بند کر لیے چلی گئی اور جب جگنا ہوا اس سے پہلے مان چلی آئی اللہ کہے کہ جاتی رہے اور آتی رہے ایک صاحب پہنچے حضرت اللہ مفتی منصور صاحب قبلہ کے دارو لفتہ میں دوپار کو بعد نماز زہار اور حضرت کھانا کھانے کے بعد آرام فرما رہے تھے جا کر کے شاگر سے پوچھا مفتی صاحب قبلہ کا ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہا وہ تو حضرت قیلولہ فرما رہے ہیں وہ گھورا گیا کہ کھانا ناشتہ سنے تھے قیلولہ نہیں سنے تھے یہ کیا ہے قیلولہ دوپار میں کھانے کے بعد لیٹھتے ہیں اس استرہت کو ہمارے علمائی کرام عربی میں قیلولہ کہہ لیتے ہیں اب پتہ نہیں رات میں سونے کو لیلولہ بھی کہتے ہیں یہ علمائی کرام جانے ہیں آرام فرما رہے ہیں اس نے کہا تب کہا مجھے تو اسی وقت ضرورت تھی کچھ پوچھنا تھا کہا بھئی ہم شاگرد ہیں جگہ نہیں سکتے عدب کریں گے تم چاہو تو جگہ کے پوچھ لے تمہارے اپنے تعلقات کی نویت میں نہیں جانتا اس نے کہا بتاؤ کس روم میں کئیسی کمرے میں باہر سے دیوانے نے دستک دی انگلی لگائی کھٹ سے تب تک مفتی صاحب بول پڑے چڑھ سے دروازہ کھولا کیسے آنا ہوا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئے تھے کہا پوچھ کہا وہ بات میں بتائیے کہا پہلے ہی بتائیے کہ جب آپ سو گئے تھے تو آپ کی بھی روح گئی ہوگی عرش پہ اللہ اللہ آئے آئے کیونکہ بات حدیث کی ہے آپ کی بھی روح گئی ہوگی عرش پہ کہا ہاں کہا جب عرش پہ گئی ہوگی تو میں تو گھورا گیا تھا کہ اتنے جلدی پلٹ کے آپ آئے گی کیونکہ زمین سے عرش بہت دور ہے بہت دور آئے حضرت آپ کی روح تو بڑی پاور فول آئے آن کی آن میں عرش پہ جاتی ہے آن کی آن میں عرش سے آتی ہے میں نے کہا وہ حدیث سنا دیں یہاں اسی بحث میں پڑے ہیں کہ نبی میراج میں گئے کی نہیں گئے گئے کی نہیں گئے کیسے گئے کیسے نہیں گئے ابے جب ہماری جان کا عالم ہے تو جان ایمان کا کیا عالم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر جانے جہان کا کیا عالم ہوگا کہ حضرت بتائیے تو مفتی صاحب نے کہا سنو انسان روح زمین پر اللہ کی قدرت کا شہکار ہے اس کی تخلیق کا بڑا شاندار نمونہ ہے کہاں مطلب کہاں مطلب یہ ہے کہ روحانیت کا درجہ تو روح سے بڑا بلند ہوتا ہے ابے جب میری روح کا عالم ہے تب بغداد کے دولہ کے روحانیت کا کیا عالم ہوگا غریب نواز کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا سرکار مسولی کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا سرکار تاج شریعہ کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا حضرت گلدار ملت کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا اور روحانیت کی بات بتاؤں روح نکل بھی جائے تب بھی روحانیت برابر اپنا کام کرتی اللہ 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 یہ بھی ایک ضابطہ ہے فرق ہے خالی روح والا ہے تو نکل گئی بات ختم لیکن اگر روح نکل گئی روحانیت والا ہے تو روح نکل گئی روحانیت کام کرے گی ایک بات بتائیے گا آپ ہماری تقریر سن رہے ہیں اور میں بولنا ہوں اگر میری روح نکل جائے تو تقریر کر پاؤں گا نہیں کل پھر نہیں پاؤں گا اچھا روح نکلنے کے بعد چلنے پھرنے کا سسٹم بھی عام طور سے اچھا نہیں ہے اس سے ذرا سا آمان ٹھوٹ جائے گا نہ بولنے کا رواج بھی ٹھیک نہیں ہے انہوں نہ نہ لانے لگے مردے کو کہہ دے بھائی صاحب پانی دھیرے ڈالی ہے ٹھنڈا ہے گرم کل لائی ہے یہ ہوگا کہ غلط اطلاع دی گئی تھی سمجھے گا ذرا سا ہے جنازہ لے کے چلنے بول دے بھائی صاحب آہستہ آہستہ ذرا سا دھکا لگ رہا ہوگا تب کیوں بولا لیا تھا پتہ چلا کہ مردے بولتے ہیں اُٹ میں رواج نہیں بولنے کا مردوں میں بولنے کا سسٹم نہیں ہے زندوں میں چپ رہنے کا سسٹم نہیں ہے اب آپ کس سسٹم کا ساتھ دیتے ہیں مردے بولتے نہیں زندے چپ نہیں رہتے یہ فطرت ہے یہ فطرت ہے اب مجھے بتانا روح نکلنے کے بعد بولی بند کتنے خطبہ انتقال کر گئے ہماری نگاہوں کے سامنے پھر کسی جلسے میں نہیں آئے کیونکہ انتقال ہو گیا اللہ سب کی مقفرت فرمائے سب کے درجات بلند فرمائے نہیں آئے پتہ چلا کہ روح والا بولتا ہے مگر کب تک جب تک روح اس کے جسم ہے تب تک آئے 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 لیکن آج میں حضور گلزار ملت کے جدہ امجد کی بات بتاؤں گا اللہ 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 کہ روح نکلنے کے بعد بھی بولتے ہیں اللہ اللہ واہ 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 جی ہاں روح نکلنے کے بعد بھی بولتے ہیں بولتا ہے آدمی کب تک جب تک روح جس میں نکل اچھا روح اس میں کرنٹ کام کر رہا ہے لیکن کرنٹ کام اسی ہوتھ کرے گا جب مائیک کا سارا سسسٹم صحیح ہوگا اگر مائیک اندر کیچنگ پاور نہ ہو بھلے ہی بغیر وائر کے ہو تو سارا کرنٹ بیکاری نہیں کھیچے گا آواز کو سسٹم صحیح چاہیے پتا چلا کہ روح ہماری کام کرے گی ہمارے جسم کے ماتجن سے مگر کب جب جسم میں سر سر میں چہرہ چہرے میں موہ موہ میں زبان اور زبان بھی گونگی نہ ہو بلکہ اس میں قوتیں گویای ہو بے شک تب وہ زبان بولے گی روح بولے گی مگر اس زبان سے جس کا سارا سسٹم صحیح ہو سر کاٹ کے الگ کر دیجئے کہ یہ مفتی صاحب آپ بولیے کتنا دھاڑ رہتی آپ بولو کہا گیا آپ کا پاور آسی بھائی کہیں گے پاگل تاور الگ رکھ دیا پاور دیکھنا چاہتا سر کو کاٹ کے الگ رکھ دیا کہتا کہا گیا تیرا پاور اب کیا پاور ہوئے پہلے تاور تو سٹ کر پتا چلا کہ روح اسی جسم سے بولے گی جس کا سر تن سے ملا ہوگا جس کا سر تن سے ملا ہوگا جس کا سر تن سے ملا ہوگا لیکن میں قربان جاؤ سرکار گرزار ملت کے قدموں میں آقا آپ کا کیسا مقدس گھرانا ہے کہ آپ کے جدن امجد امامِ عالی مقام کا معاملہ یہ تھا کہ جسم کربلا میں سر میزے پہ کوفہ میں پھر بھی میرا امام بولا سبحان اللہ سبحان اللہ پتا چلا کہ روحانیت میں بڑا پاور ہوتا ہے روح والا معتاج ہے اس بات کا اس کا سر تن سے ملا ہو روحانیت والے کو اس کی بھی ضرورت نہیں سر تن چاہے جہاں ہو جب بولنا ہو بول لے گا جب بولنا ہو بول لے گا پتا یہ چلا کہ روح اور روحانیت میں یہ فرق ہے کہ روح والا سر کے بغیر نہیں بول سکتا جس میں جب تک ملانا ہو روحانیت والا تب بھی بول لیتا میں نے کہا امامِ عالی مقام آپ کا جسدہ اقدس سرکار کربلا میں اور سر پاک نیزے پہ کوفہ میں مگر پھر بھی بول لے ہیں کل کٹا نہیں تھا تب بھی بول لے تھے آج کٹا ہے پھر بھی بول لے ہیں معاملہ کیا ہے کہا سنو کل کربلا میں روح بول لہی تھی نیزے پہ چڑھ کے روحانیت بول لہی ہے روحانیت بول لہی ہے سبحان اللہ میں کہتا ہوں کل جو لوگ حضور تاج شریعہ کی روح سے متاثر ہونے میں چونکتے تھے روحانیت نے سب کو متاثر کر کے اللہ 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 روحانیت نے سب کو متاثر کر کے بتا دیا میں نام نہیں لوں گا کون کون تھے لیکن ایسے ایسے تھے جو تفسر بھی کبھی کبھی کرتے تھے دیکھا گیا تھا مگر آج سب حاضر ہیں سب حاضر ہیں یا اللہ لاکھ کوشش کرتے لوگ اتنے مختلف لوگ ایک اٹھا نہیں ہو پاتے آپ کے مثال نے اہل سنت کو ایک اٹھا کر کے آئی 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 اللہ 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 زندہ بات بہت اچھے بہت اچھے ماشر تو یہ ہے روحانیت کی کشش مانتے ہو کی نہیں اچھا اتنا بڑا مجمع کٹھا تا حد نظر مجھے بھی کم امید تھی کہ اتنا بھی ہو جائے گا شہر بڑا ہے یہ تو سنتا تھا لیکن ہر بڑے شہر میں یہ بات نہیں ہو پاتی ہم لوگ ہر بڑے شہر میں گھومتے ہیں ایسا نہیں الحمدللہ کہیں کہیں جاتے ہیں سرکار گلزار ملت کے دعاوں کی برکت سے لیکن اس انداز میں بیٹھ رہے ہیں کا انداز پتہ یہ چل رہا ہے کہ آج آپ کو حضور گلزار ملت کی روحانیت کھنچ کے لائے اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور تقریر نہیں فرماتے تھے یہ آپ کو معلوم ہے حضور گلزار ملت دعایا کلمات فرما دیں اور کچھ نورانی کلمات ہمارے آپ کے لئے لیکن پروفیشنل خطاب نہیں کیونکہ مشاہیت کو اتنی پھرزت نہیں ہے بے شک بے شک بھائے تو ارشاد تھے مگر ایک بات بتانا بہرائی شریف میں حضور تاجو شریعہ تشریف لائے تھے اور یہ غلام حاضر تھا آستانہ غازی پہ بابا صدیق کے ہاں غالبانہ بھی تشریف فرماتے ہیں عصیب بھائی مجمع اتنا شاندار لگتا تھا کہ اُر سے غازی ہو رہا ہے اور رات کے تین بجے تک جو آدمی جہاں بیٹھا اٹھا نہیں میں کھڑا ہوا عصد اقبال کو یہ ہے کہ میں بہت اچھا پڑتا اور بلکل اچھا پڑتے شائر رضویت ہے مگر کھڑے ہو کے میں کھڑاicy غلط فامی میں مت رہیے گا عاصب بھائی غلط فامی میں نہ رہیے گا یہ مجمع میں آپ کی نظامت کے ل команд کے لئے آیا ہے میں آپ کے شہر اور سکھن کے لئے آیا ہے میں نظام الدین کی شکابت کے لئے آیا ہے خدا کی قسم یہ پورا مجمع تاجس شریح کے چہرے بیش اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ آباد زندہ آباد اللہ حبکر اللہ حبکر اللہ حبکر کیا بات اچھا یہ بات ایک دم صحیح ہے ایک دم صحیح ہے کہ ہم سائے کڑوں مقرروں کی تقریر ایک طرف اور میرے مرشد کے چہرے کی تنویر ایک طرف اللہ 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 بسم خدا کی جو تقریر کام نہیں کر پاتی وہ ان کے چہرے کی تنویر کام کر دیتی ہے باہ باسی بھائی نے کہا معاملہ یہ ہے کہ دلِ انسان اگر شاہستہِ اسرار ہو جائے لبِ خاموش فطرت ہی لبِ گفتار ہو جائے ہوتا یہی ہے کہ جب دل جس کا روشن ہو جاتا ہے تو زبان تقریباً بند ہو جاتی اللہ اللہ دل کھل جاتا تو زبان رکنے لگتی ہے لیکن میع جب وہ زبان رک لیتا ہے تو اس کا تقوی بولتا ہے اس کی تحارت بولتی ہے اس کا سجدہ بولتا ہے اس کا رکوب بولتا ہے اس کا عشقِ رسول بولتا ہے اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی ہماری تقریر میں ایک بے نمازی بھی نماز کا وعدہ نہ کرے اور ان کے چہرے کو جو ایک بار دیکھ لے غیر مسلم مسلم ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانہ بے عمل ہو تو باعمل ہو جائے گمراہ ہو تو راہیاب ہو جائے یہ اللہ نے ان حضرگوں کے چہروں میں تاثیر رکھی ہے اور ولی کہتے ہیں اسے ہیں جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے بات ہے روحانیت کی روحانیت میں ہوتی ہے کشش بڑا اچھا لگتا ہے میرے آسی بھائی جب ذکریں ذرکاری غوثے پاک کرتے ہیں سبحان اللہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا سرکار بڑے پیر کا مسجد میں نماز کے لیے جانے جانا جب ہوتا تھا تشریف لے جانا تو دیوانوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی تست بوسی قدم بوسی صحیح بات ہے کی نہیں ابھی میرے انہی کے خانوادے کے چشم و چراغ گولے گلزار اسماعیلیت الحمدللہ رب العالمین شہزادہ سرکار مسولی میرے آقا نعمت مرشد اجازت سرکار حضور گلزار ملت تشریف لائے تو لوگ کہاں آنے دیتے ہیں ہاتھ چومو پہر چومو چاہیے بھی اسمو کا بار بار نہیں ملتا غلطی پروانوں کی نہیں ہے اور غلطی شما کی بھی نہیں ہے واغ 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 قسم خدا کی سنتے ہیں عشق لیکن یہ غلطی ہو اس لیے جاتی ہے کہ عشق میں عقل سے کام لینے ہی نہیں پڑتا واغ واغ ٹھیک ہے کی نہیں وہ بھیڑ لگ جاتی ہے سرکار بڑے پیر نے بارگاہے رب العزت میں عرض کیا مولا بھیڑ بہت بڑھ جاتی ہے لوگ دس بوسی قدم بوسی کرنے لگتے ہیں مسجد تک پہنچنے میں تاخیر ہوتی ہے میرے پروردگار کل سے بھیڑ گھٹا دے تاکہ تیرا بندہ عبدالقادر جلدی سجدہ نیاز لوٹا سکے اللہ اللہ جان ہے بھیڑ گھٹا دے سرکار بڑے پھر کسی سے کہنے ہیں کہ دل ہی میں سوچا مگر تصرر بھی بڑا عجیب ہے کل سے بھیڑ گھٹ گئی اللہ اللہ اب جب کل سے بھیڑ گھٹ گئی تو کچھ لوگوں کا پیٹ پھولنے لگا ہوتے نہیں کہنے لگے لگتا ہے کچھ مقبولیت کا گراف ماذ اللہ کم ہو ماذ اللہ کہو ماذ اللہ ارے قادری گراف کبھی کم ہوگا کبھی کم نہیں ہوگا سورج اکیلیوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے اوفکے نور پہ مہر ہمیشہ تیرا وہ تو جب سے اگا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے آئے آئے چڑھتا ہی جا رہا ہے کہا کی بھیڑ کم ہو جائے تو اچھا تو ان کو لگا کچھ لوگوں کو کہ لگتا ہے مقبولیت ماذ اللہ غلط سوچنے لگے کسی نے کہا نہیں خالی دو چار لوگوں نے دل میں سوچا مگر اس کی بھی خبر میرے بڑے پیر کو ہو گئی اللہ 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 اس کی بھی خبر روشن ضمیر کو ہو گئی کہ لوگوں کو احساس غالباً ہو گیا خبر ہو گئی اس کے بعد میں کہا کہ پروردگارہ لوگ غلط سوچ رہے ہیں میرے میرے مولا لوگ غلط سوچ رہے ہیں تو الہی پروردگار میرے مولا میری دعا ہے دل ہی دل میں کسی سے کہنے بھی نہیں گئے اور کہا مولا بھیڑ بڑھا دے دشمنوں کو ہسنے کا موقع ملا تیسرے دن بھیڑ پہلے دن سے کئی گناہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جن کے پیٹ میں در تھا در دور بڑھ گیا جہاں پہنچا نئی دنیا بسالی یہ دیوانہ بھی دیوان نہیں ہے جب چاہتا ہے بھیڑ گھٹا لیتا جب تاہتا ہے بھیڑ بڑھا لیتا ہے سرکار بڑے پیر نے اسی مجمع میں کھڑے ہوکے اعلان فرمایا کسی کا نام بھی نہیں لیا کہے لوگو مجد القادر کے تعلق سے اس طرح کے غلط تصورات مت رکھا کرو مجھے اللہ نے اپنے کرم سے میرے جدہ امجد نے اپنے فضل سے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے نا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی ہے جب چاہوں اپنی طرف کھیچ لوں جب چاہوں پھیر دوں اعلیٰ حضرت مچل اٹھے اے قادری دولہ آپ کا رسوہ یہ ہے کہ کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسا کی بندہ مجبور ہے قاتل پہ قدتہ اللہ 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 بیان مکمل مکمل بندہ مجبور ہے خاتر پہ قبضہ تیرا پتہ چلا کر روحانیت بھیڑ گھٹا بھی سکتی ہے بڑا بھی اس غلط فہمی میں مت رہنا جو مجمع کٹھا ہوا تھا وہ روحانیت نہیں چاہتا اچھا ایک بات بتا پوسٹر چھپا اعلان ہوا ٹیلی فون موبائل وغیرہ سے اپنے تعلقات کی بنیاد اپنے اکا اکا کر کے اور کئی لوگوں سے کہا بھی آئیے ہماری جلسہ فلا فلا عزت آ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شاندار جلسہ ہوگا فلا فلا ساب آ رہے ہیں تو اتنے لوگ آئے دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار جو بھی ہوتا حد نظر مجمع اچھے لوگ آئے الحمدللہ رب الحمدللہ لیکن دوستو ایک بات بتاؤ روحانیت تو روح کا فرق ہمارے اتر پردیس میں نیتا لوگ بھی مجمج اٹھاتے کٹھا کرتے ریلی کرتے یہ فلا کی ریلی یہ ٹھیکا کی ریلی پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار اس میں بھی کتنا جھوار لگا کے کتنا اپائی کر کے کتنا سسٹم اپنا کے کتنے گاڑیوں کو جائج نجائج طور سے کوئر قبضہ کر کے ڈر آ کے دھمکا کے تب چھوٹی سی ریلی آنکھیں کھول کھول کے بولاتے ہیں تو چھوٹی سی ریلی چل چل کے بولاتے ہیں تو چھوٹی سی ریلی مگر فرق دیکھو روح والا چل چل کے بولائے تو چھوٹی سی ریلی میرے تاج شریعہ نے آنکھیں بند کر کے بولایا تو کروڑوں کا ریلہ اکٹھا ہوگا اللہ 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 بہا بہا سبحان اللہ ریلہ اکٹھا ہوگا اور زمانے کو پتا چل گیا کہ کوئی عاشق ہے جس کے لیے سب اکٹھا آئے ہیں اور ایک فائدہ اور وہ بتا دوں چلتے چلتے بھیڑ بھار جب بزرگوں کے تعلق سے اور سے سرکار مسئولی میں آپ تشریف لائیے کیا بلکہ حاضری دیجئے ان بارگاہوں میں یہ کہنا تو غلط ہے کہ تشریف لائیے بے شک بے شک اس سے بھی آدمی دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ ہم وہاں تشریف لے گئے تھے اور ان آستانوں پر تشریف نہیں لے جاتے حاضر ہوتے ہیں بے شک بے شک کہ خانی صاحب کہنے لے گا حضرت آپ کی دور سے میں مدینہ سے تشریف لے گیا مدینہ سے تشریف لے گیا تھا جہاں جنہیں تو باعزید جیسے لوگ سانسے بند کر کے چلتے ہیں اللہ 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 تو تشریف لے گیا تھا دماغ خراب ہو گیا حاضر ہوا تھا فائد چاہیے تو عدب کی بولیاں سکھو سبحان اللہ عدب کی بولیاں سکھو آپ سرکار مسئولی کے ہاں تشریف لائے دیکھیں حاضر ہوں پھر دیکھیں کہ کیا لطفہ اس حاضری کا دوستو جس وقت حضور سرکار گلزار ملت جبہ مولا کائنات پہن کر تشریف فرما ہوتے ہیں تاکہ قسم ان کی عظمتیں تو میں کیا بتا پاؤں گا ظاہرین کی عظمتوں کا اندازہ نہیں اللہ 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 ظاہرین کی عظمتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا میں نے پڑھا تھا کہ ایک بار حضر محبو علاہی سے کچھ لوگوں نے ارز کیا تھا سرکار بارش نہیں ہو رہے یہ دعا فرما دیں بس اندر گئے اور ایک دھاگہ لے کے باہر آئے ایک دھاگہ اور اسے انگلی میں لے کے آسمان کی طرف لہرہ کے ارز کیا مولا اس دھاگے کی برکت سے بارش نازل فرما دیں اللہ اکبر اللہ اور بارش ہوئی بارش ہوئی بعد میں لوگوں نے پوچھا سرکار وہ کونسا دھاگہ تھا اللہ اللہ حضر مولاہی نے فرمایا کہ وہ میری ماں کے چادر کا دھاگہ تھا اللہ اکبر اللہ ان کے ماں کے چادر کا ایک دھاگہ اگر اتنا متبرک ہو سکتا ہے تو جبہ مولا کائنات جس میں خاتون جنت کے ہاتھ کا ٹاکہ دیا وہ کتنا بارا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اسے پہن کر زیبتن فرما کر جب سرکار تشریف لاتے ہیں خدا کی قسم وہ منظر آج تک میری نگاہوں سے نہیں وہ جل ہے اور نو تاریخ کا آر تاریخ کا شدت سے انتظار ہے کہ اللہ کب وہ گھڑی لائے اور زندگی وفا کرے تاکہ پھر وہ روناری منظر دیکھیں سبحان اللہ اور عدو اعترام ڈسپلین کہیں نہیں جلدی دیکھیں نہیں دیکھیں بھی ہو جائے کہا جائے راستہ بنا دیجئے حضرت آ رہے ہیں ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن مسولی شریف میں دیکھا کہ یہی آسیب بھائی ہیں اعلان کر دیا انہوں نے اور دو رویا لوگ راستہ بنا کر کھڑے تو ہو گئے وہ تو اپنی جگہ پر مگر عقیدت میں اس راستے پر سرکار گلزارے ملت کے قدموں میں لوگوں نے اپنے رومال آمامے کوپیاں عورتوں نے اپنے ڈپٹے بھیجوا بھیجوا کے بچھا دیا تاکہ اس پر سے آلے رسول گزر جائے وہ چپہ پہل کے جا رہے ہیں اللہ 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 تو آخر میں بتا دوں دوستو حضور تاجو شریعہ کو میری آنکھ کہاں اتنی ہے کہ میں جان سکتا تھا حاصل بھائی ایک اچھی بات کہہ کے گزر جاؤں جس کی بینائی کمزور ہو جس کی بینائی کمزور ہو اور اسے نمبر لگے تو اگر بلا نمبر کے دیکھے گا تو غلط دیکھے گا جی جی اسے چاہیے کہ اتنے نمبر کا چشمہ لگائے جی خالی اپنی آنکھ سے نہ دیکھے اور نہ گڑڑ ہو جائے گا کسی کو تین نمبر کا لگتا اب وہ باریک کتاب پڑھنے لگے کنجل ایمان سمجھ پائے گا نہیں سمجھ پائے گا کیونکہ اس کو نمبر لگتا ہے تین نمبر بلا چشمہ دیکھے گا تو صحیح نہیں دیکھے گا تو تاج شریعہ کی عظمتوں کو دیکھنے کے لیے کچھ کی تو چشم خراب ہو گئی کچھ کے چشمے خراب ہو گئے اللہ اللہ تو جس کی چشم خراب ہو وہ چشمہ لگا کے دیکھے یعنی وہ دوسروں کی نظر سے دیکھے دوسروں کی نظر سے اگر ہمت نہیں ہے کہ ہم جلوے تاج شریعہ دیکھ سکیں اپنی آنکھ سے تو گلزارن ملت کی آنکھ سے دیکھو جو آقائی کہتے ہیں جو مولائی کہتے ہیں جو سیدی کہتے ہیں جو کنزی و ذکری کہتے ہیں ہم سمجھ گئے اللہ جب یہ ایسا کہتے ہیں تو ہم کیا کہیں بس اتنا ہے کہ حضور تاج شریعہ ہم لوگوں کو اپنی غلامی میں قبول لگے سرکار تاج شریعہ ہمیں اپنے غلاموں میں منظور فرمائیں اس لیے جسے صحیح دکھائی نہ پڑے جسے عظمت رسالت دکھائی نہ پڑے تو سمجھو آنکھ قراب ہے تو اب اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں دو چشمیں ہیں ابو جہل والا بھی صدیق اکبر والا بھی اللہ اللہ تو اسے چاہیے کہ نظر صدیقی سے دیکھیں نظر فاروقی سے دیکھیں جلوہ محبوب سمجھ میں آ جائے گا جسے عالی حضرت سمجھ میں نہ آئے نہ وہ اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں وہ ملک العلماء کی آنکھ سے دیکھیں وہ جت الاسلام کی آنکھ سے دیکھیں مفتی آزم کی آنکھ سے دیکھیں محدث صورتی کی آنکھ سے دیکھیں محدث کچھوچوی کی آنکھ سے دیکھیں تو اسے سمجھ میں آ جائے گا اور جس کو تاج شریعہ دکھائی نہ پڑے کہ کیسے ہیں وہ اپنی آنکھ سے صرف نہ دیکھیں وہ محدث کبیر کی نگاہ سے دیکھیں وہ گلزار ملت کی نگاہ سے دیکھیں تب پتہ چل جائے گا کہ ایسے ایسے جب انہیں آئیسا سمجھتے ہیں اس کا مطلب کی بڑی عظیم شخصیت کا نام ہے حضور تاجو شریعہ پروردگار عالم ہمیں الفتہ تاجو شریعہ سے مالا مال فرمائے اور مسئلہ کے آل حضرت پہ کاربند رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے تقریر اور بھی کیزہ سکتے تھے لیکن سرکار گلزار ملت کی موجودی میں اس سے زیادہ آپ جرات مناسب نہیں ہیں کیونکہ حضرت بھی کچھ کلمات فرمائیں گے جس کے لئے آپ حاضر آئے ہیں سمات فرمائیں گے اور پھر اگلا کیا پروگرام ہوگا بہرحال میں بھی دیدار کروں گا سمات اور آپ بھی دیدار کریں گے السلام علیکم اور احمد اللہ وبرکاتہ